موسیقی 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 پروگرام کے اگلے حصے میں چل کر ہم بات کریں گے ایم ایم اے کے اتحات کے بارے میں ماضی کے اندر یہ اتحات کتنا مصبت ثابت ہوا اور مستقبل میں اتحات کیا کردار ادا کرے گا پروگرام کے آخری حصے میں کچھ نظر ڈالیں گے کراچی کی سیاست کے اوپر آج پروگرام میں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ہیں سینئر تجزیاکار اور معروف دانشور حسن نصار صاحب حسن نصار صاحب السلام علیکم and welcome to the show حسنی صاحب صاحب شریف خاندان کو اب سامنا ہے خودیبیا بیپرز کیس کا یہ کہا جا رہا ہے نون لی کی جانب سے کہ یہ کیس دوبارہ سے کھولنا شریف خاندان کے ساتھ سر اثر نائنصافی ہے سب سے پہلے تو میں اس کے اوپر آپ کا کومنٹ چاہوں گی کہ یہ کیس کھولنا عدالت میں آنا شریف خاندان کے لیے نائنصافی کیسے ہو گیا حسن نصار صاحب تک شاید ہماری آواز نہیں جا پا رہی ہے حسن نصار صاحب تک کیا آپ میری سوال سن پائیں کیا آپ تک میری آواز کہیں میرے خواہد سے حسن نصار صاحب تک ہماری آواز نہیں جا پا رہی ہے حسن صاحب آواز کا ایشو ذرا ریزولٹ کیجئے گا حسن نصار صاحب ایک سوال میں ان سے کر پا رہی ہوں وہ سن نہیں پا رہے ہدیبیا پیپرز کیس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے حسن نصار صاحب ہدیبیا پیپرز کیس کے بارے میں یہ کہا جارہ ہے کہ مشکلات میں شریف خاندان کے لیے مزید اضافہ ہوگا خاص کر اس حاق دار کا اعترافی بیان ہے ون سکسٹی پور کا اس سے وہ چونکہ انکار تو کرتے ہیں لیکن اب انکار کرنا یا اعتراف کے بارے میں مزید اقرار کرنا ان کے لیے مزید مشکلات کا سامنا ہوگا یہ بتائیے گا اس کیس کی اب نوعیت کیا ہے اہمیت کیا ہے کس طرح سے مشکلات ہوں گی شریف خاندان کے لیے دیکھیں ٹپکل میں تو مدتوں سے ان کے لیے ایک لفظ استعمال کرتا ہوں کہ یہ بہت وارداتی ہے قسم کے لوگ ہیں اس کا تو بیچارے کو ایڈریس ہی نہیں کیا گیا اس تو صحیح طریقے سے اس کے جائز جنون سوال اس میں اٹھائی نہیں گئے اب یہ لوگ چیخ رہے ہیں کہ اس کیس کا ری اوپن ہونا ان کے ساتھ زیادہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں بلکل نون لی کی جانب سے یہی سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ کیس دوبارہ کھولنا ان کے لیے ناانصاف ہی ہے جی اچھا ناانصاف ہی ہے اب مجھے ایک بات بتائیں کہ کوئی ایک کیس مجھ پہ ہو یا آپ پہ ہو ہم اپنی مثال سامنے رکھ لیتے ہیں جس میں ہمارے ہاتھ بھی ساف ہوں دامن بھی ساف ہو ہمارا کوئی لینا نہ دینا نہ ہو وہ کوئی اگر دس بار بھی چلانا چاہے گا تو کیا پرابلم ہے کیا ان کے پاس وقالات کو دینے کے لیے کوئی فیسوں کی کمی آگئی ہے کیا انہیں آنے جانے کے لیے کوئی ٹرانسپورٹ کا پرابلم ہے اگر جینون ہیں سچے ہیں جھوٹے نہیں ہیں اور انہوں نے انتہا درجے کی بدنیتی کا مظاہرہ نہیں کیا ہوا ہدائبیا کے حوالے سے وہ جو منی لانڈرنگ ہوئی ہے جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے اس بندے کا ایک کروڑ چالیس لاکھ ڈالر کی منی لانڈرنگ ہے جی میں کہہ رہی ہوں حسن عصار صاحب کوئی چھوٹی موٹی منی لانڈرنگ نہیں ایک کروڑ چالیس لاکھ ڈالر کی منی لانڈرنگ ہے اطرافی بیان حسان دار کا موجود ہے غور فرمائیں کہ کس زمانے کا اماؤنٹ ہے یہ انیس سو ستانوے اٹھانوے کا تو اس میں تو ان کا ان کا چیخو پکار کرنا دیکھیں اگر یہ جنرلی سچے کھرے لوگ ہیں پھر کیا ابھی ری اوپن کر کے دوبارہ تسلی کر لیں آپ لیکن حسن عصار صاحب کہیں نہ کہیں کانفلکٹ بیچ میں یہ بات میں آ جاتا ہے کہ اسحاق دار کا جو کنفیشنل وہ کہتے ہیں کہ یہ وان سکسٹی پور کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ ان سے جبرل لیا گیا لیکن جی جی کہیں دیکھیں کنفیشنل سٹیٹمنٹ سے اسحاق دار جو ہے جو ہے جو جسے وقت نے اس ملک کا بہت بڑا پاکٹ مار ثابت کیا ہے وہ وہ اگر مکر بھی جاتا ہے تو آپ ٹیلی کر لیں اس کا بیان تو سارا ہی سچا ہے میں کہتا ہوں کہ اگر وہ انڈر ڈیوریس حالہ کے ایسا ہے نہیں لیکن میں لیکن اسے زیوم پور ای منٹ اور اس کو ہم سچ تسلیم کر لیتے ہیں کہ جی آپ نے آپ نے میرے آپ نے مجھ سے گن پوائنٹ پہ ایک کنفیشنل سٹیٹمنٹ لیا اچھا اور ظاہر ہے آپ نے جو کہا میں نے لکھ دیا اب اگر وہ ویریفائی ہو رہا ہے کہ سارا کچھ ٹھیک ہے تو اس کے مکرنے کی کیا اہمیت باقی رہ جاتی ہے حسن عصان صاحب ایک کنڈیشن اس میں یہ بھی باقی رہ جاتی ہے نا کہ ون سکسٹی فور کا کنفیشنل ریکارڈ کراتا ہے وہ تصدیق آتا ہے وہ تصدیق نہ کرے بددیانت ترین آدمی ثابت ہوا ہے جو جس نے اس کیس سے اپنے کنفیشنل سٹیٹمنٹ سے جس نے مکرنا چاہا اب وہ مکر لگا کے اچھا وہ وہاں لیٹا ہوا ہے جب تک اس کی وزارت خزانہ ٹھیک چل رہی تھی معاملہ ٹھیک تھے دھم پہ پاؤں نہیں آیا تھا وہ بڑا سیت مند تھا کیس شروع ہوتے ہی اس کا دس کیجی وزن جو ہے وہ فارغ ہو گیا تو بندہ یہ ایک اور گوائی ہے وہ آدمی جو مکرہ تھا وہ خود بددیانت ثابت ہو چکا ہے اس کے اساسے اس کی عبامت نہیں سی وہی جو اس خاندان کا سارے کے سارے گھرانے کا قصہ ہے وہ میچ نہیں کر رہے یہ اصل بات کی طرف آئی نہیں رہے یہ ادھر ادھر کی سنا کے لوگوں کو بے وکوف بنانا چاہ رہے ہیں اگر پرسائیسٹی ٹو دو پوائنٹ بات کریں تو سو کلیر ادھر نیسار صاحب یہ باتیں اب کی جاری ہیں کہ پینما پیپرز تو نواز شریف کو لے ڈوبا یہ کیس اب یہ جو خدیبیا پیپرز کیس ہے یہ لے کے ڈوبے گا ہے شہباز شریف کو شہباز شریف کے لیے کتنا خطرناک ہوگا اگر اسحاقڈار وعدہ معاف گواب بن جاتے ہیں کیونکہ پروفیشنلی یا لیگلی اسحاقڈار سٹریٹمنٹ کو ابھی تک صرف بظاہر تک صرف بظاہر ہی یہ کہا ہے کہ میں اس سے انحراف کرتا ہوں عدالت میں لے کر جا کر اپنے کنفیشنل سٹریٹمنٹ کے بارے میں کوئی بات نہیں کیوں اگر وعدہ معاف گواب میں کہتا ہوں وعدہ معاف گواب وہ نہ بھی بنے تو اتنا سٹرونگ ایویڈنس ہیں آپ اسے چیلنج نہیں کر سکتے اور آپ پوچھ رہے ہیں کہ پھر کیا بنے گا تو دینٹائر فیملی میرا خیال ہے سوائے سلمان شاہباز کے مریم کے تو اپنے کوئی اور طرح کے معاملات اور کیسز ہو کیلبری فاؤنٹ پتہ نہیں کیا کس ہے وہ اس کیس کے بعد تو میرا خیال ہے سوائے سلمان کے دینٹائر فیملی ان کا پولٹیکل دیل بھی ٹوٹلی ڈومڈ ٹھیک یعنی کہ اس ٹاپک کو کلوز کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ اس کے اوپر کومنٹ لینا ضرور جاؤں گی کہ یہ جو ہدیبیا پیپرز کیس ہیں آنے والے دنوں میں شریف خاندان کے لیے کس طرح سے مزید مشکلات کیا یہ پینما پیپرز سکتا ہے کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ یہ ان کے کیس میں کاخری کیل کی طرح ٹھونکا جائے گا اور یہ کیس مکمل طور پر ختم کر دے گا شریف خاندان کی سیاست دیمی دیمی یہ بات تو آخری کہتے ہیں لاس نیل ان دا کافن والی بات تو بہت دور ہے جتنا کچھ ان کے ساتھ ہو چکا ہے وہ تو اگر کوئی شرافت اور نجابت کو موجود ہو کوئی کوئی بندے کے کوئی اخلاقی میار پیمانے آپ سچ تو یہ ہے and I'm شور کہ آپ اس کی توسیق کریں گی کہ شریف آدمی پہ تو جھوٹا الزام بھی لگ جائے نا تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے اس کو بخلا جاتا ہے ایک بار تو ان کے انہوں نے تو اپنے دیکھے بات سنے ہمارے ہیں پرابلم ہے چونکہ معاشرہ بت پرستی سے دو دس قدم آگے جا چکا ہے اچھا وہ کیسے کیونکہ شخصیت پرستی بت پرستی سے زیادہ بھیانک اور خطرناک چیز ہیں اب وہ اپنی مقبولیت کے زوم پہ وہ کہہ کہا رہا ہے اندازہ لگائیں اس بندے کا آرگیومنٹ کیا ہے آج بھی میں سن رہا تھا لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ بھئی یا پتہ نہیں کہاں کہاں ایڈریس کہہ رہا تھا کہ میں تمہارے ووٹ کی تقدس کی بحالی کے لیے جو ووٹ لے کے جن کا ووٹ لے کے آتا ہے صرف وہی اسے نکال سکتے ہیں یعنی اتنا فضول بزاتے خود ایک مجرمانہ لوجک ہے بھئی تو اگر ووٹ لے کے آئے ابھی بھی وہ یہ بات کرے ہیں کہ ہم تو راہبر ہیں ہم تو پیشیاں بھگت رہے ہیں نہیں نہیں پہلے تو یہ کہ پونے بائیس ساڑھے اکیس کروڑ کے ملک میں ایک کروڑ تیس چالیس پینتالیس لاکھ جتنے بھی ان کے ووٹ ہیں تم پورا بائیس کروڑ اپنے کھاتے میں ڈالے جا رہے ہیں دھنٹوں کی طرح اور دوسری بات یہ ہے کہ جب جو آدمی ووٹ لے کے آتا ہے وہ لائیس سنس ٹو نہیں ہوتا بلکل کسی آدمی کا مجرم ہونا اور اس کا اس کا مقبول ہونا یہ تو مقبول بھی نہیں کی تو ٹوٹل اوقات تقریبا ڈیڑھ اگر ووٹ کے تقدس کا یہی بہودہ مطلب ہے جو یہ بانچ زنی طور پہ بانچ لوگ نکال رہے ہیں تو پھر تم ووٹ کا تقدس پامال کر رہے ہو بیمار ہو تو ووٹ کے پاس جاؤ ابھی تو کہتے کہ دو ہزار اٹھارہ کی انتخابات میں بھی شیر آئے گا تو پھر عدالت میں جاؤ یہ تو بلکل چیزوں کو کنفیوز کر رہے ہیں ڈسٹورٹ کر رہے ہیں یہ جو کنفیوزن کر رہے ہیں یہ جو سیاسی شہید بننے کی کوشش کر رہے ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہماری رہبری پر گلانا کریں آپ کی منصفی کا سوال ہے اس سارے بیچارے پن کا کوئی فائدہ ہو پائے گا میرا نہیں خیال اور دوسری بات میں ایڈ کر دوں فٹ نوٹ کے طور پر یہ ہماری قوم کی ہم لوگوں کی شعور کا اور ان کی غیرت کا ان کی عقلوں کا اور ان کی عزتوں بے عزتیوں کا یہ بنیادی طور پر ایک امتحان ہوگا میرا خیال ہے کہ اس کی وجہ ہے کہ ڈے وان سے جب سے پنامہ شروع ہو ہے میں ایک بات کر رہا ہوں بار بار کہ یہ قانون کی نہیں قانون قدرت کی لپیٹ میں آئے ہیں اور اس سے مفرنی ہو سکتا اس سے بچت ممکن نہیں چیزیں ہیں دو آدمی جو ہے وہ ہاتھ پاؤ مارتا ہے ٹھیک ہے جسے کہتے ہیں وہ فیٹ فیٹلی وونڈیڈ جانور بہت پھڑکتا ہے اس کو غلط جگہ پہ گولی لگ جائے تیر لگ جائے تو ظاہر ہے بڑا اچھا اور ایک اور بات بہت دلچسپے میں آپ آپ بٹیر کو زبا کریں اور آپ ہاتھی کو زبا کریں جتنا بڑا جانور ہوگا اتنا ہی اس کے پھڑ پھڑا ہٹ کا وہ جو عمل ہے نا وہ دورانیا زیادہ ہوگا سو یہ بلکل ہاتھ پاؤں ماریں گے ٹانگیں بھی چلائیں گے ہاتھ بھی ماریں گے منت ترلہ پروگرام بھی ہنڈر پسند شور کہیں نہ کہیں انڈر گراؤنڈ کو چل رہا ہوگا دیکھیں جب بیگم کلسوم نواز اللہ ان کو سہد دے جب ان کی گاڑی وہ لفٹر نے اٹھائی تھی اس وقت بھی یہ بڑا تصادم ہی فرما رہا تھے نا جی بڑا پروٹیسٹ کر رہا تھے لیکن دوسری طرف کیا ہو رہا تھا اس کے بالکل پیرلل منت ترلا پروگرام معافی نامے کا چل رہا تھا تو آپ دیکھو نا کتنا ان کا بچاروں کا کتنا بڑا سونے کی چڑیا نکل گئی ہاتھ سے اور ان کو یہاں تو میں کہتا ہوں کہ بننے پہ لگے ایک درخت پہ قتل گھرت ہو جاتا ہے یہ تو ان کے ہاتھ سے تو سلطنت تھی ہاتھ پاؤں تو ماریں گے ساتھ ساتھ دوسرے ہروے بھی آزمائیں گے اگر کہیں کو لگ گیا تو تیر ہے ورنہ تکا ٹھیک یعنی کہ ابھی بھی ان کے پاس آپشنز کچھ ہیں یعنی کچھ نہ کچھ کریں گے حسن عصر صاحب جعوید حاشمی صاحب نے آج ایک بات کی ہے انہوں نے کہا کہ تمام اپوزیشن جماعت نواز شریف سے جان چھوڑ آرہا نواز شریف سے جان کون چھوڑ آرہا سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے بات کریں تو پینما پیپرز لے کے آئے ہے کہ یہ جان چھوڑانے کا تو ایشو ہے کوئی نہیں کنفیوز کر رہے ہیں بری طرح ایشوز یہ سیدھا سادھا چوری چکاری کا کیس ہے اور ایک نہیں ہے بے شمار ہیں یہ ظلفکار علی بھٹو کے کیس کے ساتھ بھی اس کی کوئی مماثلت اس لیے نہیں بنتی کہ وہ سیدھا سادھا ایک مرڈر کا ملبا ڈال دیا گیا بھٹو پہ یہاں تو کیس ختم ہونے نہیں آتے ٹھیک ہے تو کس کس میں یہ سچ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے حسن ایسار صاحب ایم ایم ای اتحاد ماضی میں جس طرح سے سامنا دو کیام انتخابات سے پہلے یہ جماعت سامنے آیا یہ اتحاد بنانے میں بھی یہ کامیاب رہا آپ کے سامنے کے پی کے اندر بھی کامیاب حکومت بنانے میں کامیاب رہا اب ایک بار پھر سے یہ ایم ایم ای اتحاد بننے جا رہا ہے یہ باتیں بازگشت کر رہی ہیں آپ کوئی مصبت کردار ادا کر پائے گا ایم ایم ای ایم ای دو سیاسی حریفوں کے ساتھ ملی ہیں سادہ کامن سینس کی بات ہے کہ ایک آدمی ایک سیچویشن میں ایک کیسے پرفارم کرتا ہے دوبارہ اسی سیچویشن میں اسی طرح ایک بات بات ایک بنت ہوتی ہے ایک ساخت ہوتی ہے ایک حیرت ہوتی ہے ایک کنسٹرکشن ہوتی ہے ایک ڈی ای ہوتا ہے سو یہ جو ایم بات کر رہے ہیں اس نے پہلے جو پہلے جو گل کھلائے تھے اسی سے ملتے جلتے پھول یہ دوبارہ کھلائیں گے اسی طرح کا کشتظہ فران مذہ کا خیز یہ دوبارہ کھڑا کر لیں گے تو دیفنیٹلی تاثیر تو نہیں تبدیل ہوگی کیونکہ تو نتائج بھی وہی ہوں گے وہ بیو بھی اسی طرح کریں گے وہ ایک بھی اسی طرح کریں گے اور اس کے نتائج بھی اسی سے ملتے جلتے ہوں گے ٹھیک یعنی کہ ماضی کے برعکس بلکل بھی نہیں ہوگا اسی جانب 23 جماعتوں کے اتحاد کے سربراہ بننے ہے پرویز مشرف صاحب بعض سیاسی حلقوں میں بعض تجزہ کار بھی یہ بات کر ہے کہ پرویز مشرف صاحب سیاست کے اندر اپنے آپ کو ریلیونٹ بنانے کی کوشش کرے ہیں کیا پرویز مشرف صاحب نیشنل سطح پر پولیٹکس کے اندر ریلیونٹ پرسن ایک بار پھر سے اپنے آپ کو ثابت کر پائیں گے آپ آئیں گے پولیٹکس کے اندر بڑا ٹرکی اور بڑا مشکل سوال مشکل سوال ہے میں اس کا جواب دینے پہ اس بات کو ترجی دوں گا کہ اگر ایسا ہو جائے تو اس ملکی خوش بختی ہوگی ہم عجیب لوگ ہیں ایک پگڑا آدمی ایک ایک کیپبل اچھا اگر وہ باقاعدہ فرنٹ ڈور سے آنا چاہے تو میرا خیال ہے اس نظام کو اسے فسیلیٹیٹ کرنا چاہیے میرا ایک بہت بڑا کنسرن یہ ہے کہ پیپل پارٹی مور ایلیس فارغ ہو چکی ہے اچھا ان کی وہ قومی چاروں صوبوں کی زنجیر ٹائپ ہوتا تھا یہ صرف پنجاب کی بات کر رہے آپ پارے پاکستان کے اندر حسن حسن صاحب پہلے وہ ایک اور ٹائپ کی ایک ایم کی ایم ہے تھوڑی ذرا وسیط علاقے میں آپ کرتی بھی اچھا نون لیگ کا مستقبل مجھے ذاتی طور پہ کیونکہ شخصیت پرستی ہے بھی آئیے کہ بھئی اس کا مطلب ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ پھر کچھ نہیں ہے تو خلا تو کام نہیں رہتا خدرت نے کسی نہ کسی طرح خلا کو پھر کرنا ہے لیکن آپ نے حسن حسن صاحب ٹویٹ بھی کیا ہے جس میں آپ نے یہ لکھا ہے اسی وقت حکومت میں آنا چاہیے جب ان کے پاس دو تہائی سے زیادہ اکثریت ہو ورنہ یہ لوگ اسے جینے نہیں دیں گے دو تہائی کی اکثریت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر چار اصوبوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی اتنی پولیٹیکل سیچویشن وہ دو تہائی سے بھی میرا خیال ہے کام جب تک آگے نہیں جائے گا بات بنے گی نہیں اچھا اب ہوتا کیا ہے پہلی بات ہوئی ہے الیکشن ہوتے نہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں تو کب ہوتے ہیں اور تب تک کتنا پانی پلوں کے نیچے سے نکل چکا ہوگا اس وقت جو منظر کے اوپر جو آپ کو میجر پلیز نظر آرہے ہیں یہ کس کس انجام سے دو چار ہو چکے ہوں گے کم اس کم میرے اندر یہ اہلیت نہیں ہے کہ میں موجودہ حالات میں آنے والے الیکشن کے بارے میں جن کے سامنے خود ایک سوال یا نشان لگا ہے بروقت وہ ایک اور جھک مار رہے ہوں گے اتنے تحفوزات جب مردم شماری پر بات ہو پائی کیسے ہو اگلا پھر کرا شوق پورا کرنے نہیں جب تک آپ دیکھیں آپ انتخابات بزاتے خود کوئی انڈ نہیں ہیں جیسے ایکس سائز کرنا ورک آؤٹ کرنا بزاتے خود منزل نہیں ہوتا اصل ہوتا ہے ریزسٹنس ڈیویلپ کرنا مسل ڈیویلپ کرنا سو انتخابات کہیں پہنچنے کے لیے ہوتے ہیں نا جی ہم سو یہ ایک ویکل ہے اس میں اگر آپ ایک فصل ہے جو آپ کاشت کر رہے ہیں تو آپ نے لینڈ پریپریشن کر لی ہے جو جو ہارویسٹنگ میں سب سے بنیادی اور اولین مرحلہ ہیں وہ کیا ہوتا ہے زمین کی تیاری اور ہمواری بلکل اس کے بعد آپ بیج کاشت کرتے ہیں یا باقی سارا جتنی بھی ڈریل ہے وہ بعد میں ہوتی ہے اگر اس ملکے کرتے دھرتے یا الیکشن کمیشن بغیرہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہلکہ بندیاں جنون ہے ٹوٹل فراڈ ہے لاہور کے ہیں ہمارے سپیکر جو ہیں آیاز حادق لاہور کے رہنے والے ہیں اچھا مردم شماری کے بارے میں بھی آپ کے یہ خیال آتے کیا ایک منٹ ان کی ہلکہ بندی کی ذرا اگر آپ تفصیل معلوم کریں تو بندہ پاگل ہو جائے پھر یہ جس طرح لوٹ مار جنہوں نے شروع کی ہوئی ہے وہ ترقیاتی فنڈز اور یہ تو یہ اچھا پھر پاکستانیز بھی ان کا حق نہیں ہے کیا کر رہے ہیں وہ آپ لوگ دیکھیں الیکشن کا جو ایک ریچول ہے یا ڈراما اگر آپ سارا اپنا سٹیج تو پہلے سیٹ کر لو اگر آپ نے یہ بیچ ڈالنا ہے تو اس سے پہلے زمین تو تیار اور ہم بار کر لو ورنہ پھر پنجابی میں کہتے ہیں کھوتی چکر کار گے پھر بورڈ کے نیچے والی بات ہے پھر واپس وہی آ جائیں گے کوئی بات نہیں حسن عسیل صاحب آپ نے جنرل مشرف کے سیاست میں آنے کو خوش آمدید کہا اب مجھے یہ بتائیے گا کہ سیاست کے اندر وہ آ جاتے ہیں سربراہ وہ بن رہے ہیں الیکٹورل اہمیت کیا ہوگی اس اتحاد کی جنرل پرویز مشرف الیکٹرل سسٹم کے اندر جب داخل ہوں گے جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی میدان میں پاکستان تحریک کے انصاف نون لیگ ہے باقی دیگر جماعتیں ہیں الیکٹورل اہمیت کیا دیکھتے ہیں میرا ذاتی خیال پرویز مشرف صاحب کا ٹیکنیکل جو ان کے عدالتی معاملات ٹیکنیکل سے میری مراد وہ اگر نہ اور ان کو فری ہینڈ ملتا ہے تو وہ بہت بڑا ڈینٹ ڈالنے کی کی ڈینٹ تو نہیں سیاست پر ڈل سکتا آج بھی لوگ ان کو محبت سے احترام سے یاد کرتے ہیں ان کے دور کی جتنا بھی اس کا دورانی تھا اس کی تعریف کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک 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 ریزنیبل ڈینٹ وہ ڈالنے کی پوزیشن میں ہوں کے لیکن یہ نوبت آتی بھی آئی نہیں ٹھیک یعنی انتخابات کے بارے میں آپ کا یہ موقف ہے کہ انشاء ڈیلے ہو ابھی تیار ہی نہیں ہے سیاسی جماعت کی ابھی حسن نصار صاحب جس طرح سے کراچی کے اندر ایک نئی مومنٹ چل رہی ہے پی ایس پی ایم کی ایم کا اتحاد ہونے جا رہا تھا پھر یہ اتحاد نہیں ہوا فاروق سطار نے دھکے چھپے الفاظ میں جن کی جانے بشارہ کیا مصطفیٰ کمال نے کھل کے ان کا نام لے لیا اسٹیبلشمنٹ کے کردار سامنے لے سیاسی جماعت کیا آپ لگ رہے کہ اس کے اندر کہیں نہ وفاق کا بھی ہاتھ ہے یا لندن کی جانب سے بھی اس کے اوپر کوئی کنیکشن مل سکتا ہے ورنہ اس کے اوپر اتنی کھل کر بات نہ کی جاتی جو بھی کوئی کوئی کونٹیبیوٹ کرتا ہے ملک کو بہتری امن اور استحکام کی طرف لے جانے کے لیے اس کو کھلے دل سارے آپ جس کو اسٹیبلشمنٹ کہلو آپ سارے حتی کہ میں اور آپ بھی ہم بھی سٹیک ہولڈرز میں شامل ہیں نا سو اگر کراچی جیسا بے چین بے قرار زخموں سے چور شہر اگر بہتر ہوتا ہے اور اس کی بہتری زیادہ انشورڈ ہوگی اگر یہ جو بہت اہم بے تہاشا عام کمیونٹی ہے ہماری جو حاضر کمیونٹی ہے کراچی کی تو یہ اگر ایک پلیٹ فارم پہ آ جاتے ہیں مل کے کام کرتے ہیں تو ظاہر ہے یہ بڑا نیک شغون ہے بلکل سنی صاحب یہ تو بات شروع دن سے کی جاری ہے کہ اگر کراچی کی حق کے لیے وسیط مفاد مفاد کے لیے جماعت اتحاد بنا بھی ریتی ہیں تو اچھی بات ہے لیکن یہ جو سب کچھ ایک سیچویشن کریٹ ہو گئی پہلے اتحاد اس کے بعد تنقید اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم سے یہ پریشوریز کروا کر کرایا جا رہا ہے مصطفی کمال صاحب نے بھی اس قسم کی باتیں سامنے لے کر آنا بنیاد مقاصد اس کے کیا ہو سکتے میرا ساتھ جلد بازی کو جلت پسندی سے کام لیا گیا گیا گرم گرم نوالا بہت ہی گرم نوالا موں میں ڈال لیا جو پوری طور پہ اگل نا پڑا ہے جتنے تحمل تجمل پردباری اور کمی رہ گئی ہے ورنہ اس طرح نہ ہوتا کام ٹھیک کیا گیا ہے یا کام ٹھیک کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن اس کا طریقہ کار میرا خیال ہے وہ دیفنیٹلی وہ حضر نیسائل سب کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ تمام تر جو چیزیں کریں یہ سکرپٹڈ تھا اور پورا سکرپٹ ابھی لکھا نہیں گیا یعنی کہ مستقبل کا کچھ معلوم نہیں کہ مستقبل میں یہ جماعت ایک ہوں گی یا پھر کراچی کی سیاست کے اندر کوئی ایسی نئی چیز دیکھنے میں نظر آسکتی ہے کہ اب تک تمام چیزیں ہوئی ہیں وہ سکرپٹڈ تھی اور آگے سے بڑے معاملات تو چھوڑیں چھوٹے سے چھوٹے معاملات بھی ہنڈر پسنٹ سکرپٹڈ نہیں ہو سکتے مثلا میں یا آپ ہم اگر چاہیں کہ مال روڈ کی طرف سے داخل ہو کے انارکلی میں اردو بازار تک کی طرف جا نکلیں تو یہ سکرپٹڈ نہیں ہو سکتا ایک مرکزی خیال تو ہستکتا ہے کہ ہم نے مال کی طرف سے جانا ہے اردو بازار کی طرف جانا ہے آپ کو کیا پتہ مال کے اوپر صورتحال کیا ہونی ہے انارکلی میں کون کون سی آپ کے سامنے اپسٹیکل آئے گی کوئی جلوس نکلا ہوگا کہیں کوئی ٹائر جل رہے ہوں گے کہیں ہجوم کتنا ہوگا سکرپٹڈ ایک آوٹ لائن ہی ہوتی ہے کھیل شروع ہوتا ہے تو ہاتھ سے نکل جاتا ہے یہ جو ہم ہمارے نوملی یہ بات کر دی جاتی ہے بڑے آرام سے بات کر دیتے ہیں کہ یہ سارا کچھ سکرپٹڈ ہے وہ سارا کچھ سکرپٹڈ نہیں ہوتا ماں باپ سارا کچھ سکرپٹڈ نہیں کر سکتے اپنے اولادوں کے لئے بچوں کے لئے گھر سکرپٹڈ انداز میں نہیں چلتا انفوسید بے شمار بے شمار فیکٹرز ہوتے ہیں لیکن حسن عصار صاحب دونوں جماعتیں اس بات کا خود اعتراف یہ سب کچھ کروایا جا رہا ہے تو اس بات کا کیا مطلب بنتا بھئی اگر انہوں نے فسرہ ہوگا وہ تو مصطفیٰ کمال نے جو میں نے سنا ہے وہ تو یہ تھا کہ ان کی خواہش تھی یہ پہلے سے موجود تھے ان کو کوئی فیزیکلی اٹھا کے کوئی کڈنیپ کر کے گن پانچ پر تو نہیں لے گیا نا بالک لوگ ہیں مچور لوگ ہیں تو یہ کہنا تو بالکل یہ ایک بہہودہ بات ہے نا ٹھیک ہے کہ ان کو مکمل طور پر ہو گئی میرا خیال ہے کوئی اجلت ہو گئی کوئی جلدبازی ہو گئی جسٹ رشت انٹو ایٹ آئی ڈون نو وٹ ونٹ رانگ یعنی کہ اگر جلدبازی نہ ہوتی تو یہ اتحاد بن بھی سکتا تھا اچھا حسن حسن آپ نے ٹویٹ کی تھی ہا جی میں رہتا ہوں اگر دو گھروں کے درمیان جن کے ساتھ بھی شاید نہ ہو اگر میں دیکھتا ہوں کہ اور میں کو ریزولپ کرا سکتا ہوں تو یہ تو ملک کا معاملہ ہے حسن 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 آپ نے ٹویٹ کیا تھا کہ جس سیاست دن کا وہ کبھی پاکستان کو ایک بہتر مستقبل نہیں دے سکتا ہے اور ہمارے پبلک پول میں بھی اسی سے ریلیونٹ ایک سوال آیا تھا میں چاہتے آپ اس سوال کا جواب دے کہ کیا عمران خان وزیراعظم بن سکتے ہیں اگر بن سکتے ہیں تو کیسے بن سکتے ہیں کیوں بن سکتے ہیں نہیں میں جنورلی دیکھیں جو صورتحال ہے وہ مسئیبت یہ ہے کہ وہ ایک تاثر ہے اور وہ ٹھیک ہے پی ٹی آئے کے لیے اور سمپتیز پی ٹی آئے کے لیے اس لیے کہ گندی اور غلیظ ترین پرفارمنس کا اگر آپ موازنہ کریں کہ وہ پیپلز پارٹی کی تھی یہ نون لیگی تو فیصلہ کرنا مشکل ہے سچی بات جی سو لیکن آہ دیر اس وقت جیسی ٹائیڈ ہے وہ میرا خیال ہے کہ امران اگر یہ بار بار یہ بات کر رہا ہے کہ بھی ارلی الیکشن تو ارلی الیکشن کا اس کی بجے ہے جی وہ جس طرح وہ تو کیمپین شروع پریکٹیکلی تو کر چکا ہے تو جس طرح کا ریسپانس مجھے گھر بیٹھ کے ٹی وی پہ دکھائی دیتا ہے تو امران تو ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے سو اس کے وہاں پہنچ جانے میں مجھے تو کوئی بظاہر کوئی رکاوٹ نظر نہیں آتی اب یہ جو کسز وغیرہ چل رہے ہیں اس طرح کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہو جائے تو میں اگر پڑکٹ نیسنگ تو میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب امران خان کا اب بمشکل بمشکل میرا خیال ہے بمشکل فیفٹی پرسنٹ بھی ہوں تو مجھے حیرت ہوگی چھیک ہے حسن اسار صاحب پروگرام کے آخر میں میں آپ سے یہ بھی سوال کرنا چاہتی ہوں کہ شہباز شریف مستقبل آپ کس طرح سے دیکھ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں شریف خاندان کے اندر جو ابھی تک فیصلوں کے اندر ان کو اہمیت دی گئی ہے یا انہوں نے خود پارٹی سپیٹ کس طرح سے کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مستقبل میں شریف خاندان کو فرنٹ فوڈ پر آ کر مسلم لیگ نون کو فرنٹ فوڈ پر آ کر شہباز شریف لیڈ کر سکتے میرا تو شاید شاید کیونکہ میری خواہش ہے اور میں محسوس اس طرح کرتا ہوں مجھے ضرورت لگتی ہے اس بات کی اس ملک کے لیے کہ اس ملک کو تیزی سے پاکستان کو بہت تیز رفتاری سے یہ جو خاندان کا گند ہے نا اس سے نکلنا چاہیے کافی ہو گیا پینتی سال ہو نون انٹیٹیز اس کا انٹیٹیز اس کا انگانہ آگانہ پیچھا پینتی سال سے یہ چمٹے ہوئے ہیں اور دیکھیں دنیا میں محضب قوموں نے محضب قوموں نے بڑی تکلیفوں سے بڑے لمبے تجربات سے گزر کے وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کبھی دو ٹرم ہم سوپر پار کی بات کرتے ہیں کتنا بڑے سے بڑا پھنے خان ہو کتنا بڑے سے بڑا پولیٹیکل جینئس ہو امریکہ میں وہ کہتے ہیں بھی دو ٹرم سو نے کرنی ہے بس اب جان چھوڑ گھر جا اور یہ صاحب اقتدار کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے یہ ملک اور معاشرے کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے اب آپ ایک لمحے لیے تصور کریں گے اتنے بدنیت تھے آصف زرداری صاحب اور میاں صاحب نے مل کے جو لیجسلیشن ہوئی تھی کہ بھی تیسری بار کو وزیری آدم نہیں بن سکتا انہوں نے اس میں ترمیم کی آپ اندازہ لگائیں وہ سندھ تک سکڑ گئے ہیں انٹیریئر سندھ تک ان کی اوقات ہی کوئی نہیں رہی اس خاندان کا مستقبل کوئی دکھائی نہیں دے رہا قانون سازی انہوں نے خودغرضی کے تحت کی حالانکہ قانون سازی کرتے وقت بندے کی ذہن میں اپنا آپ ہی اپنا خاندان یہ تو بہت ہی بہت گھٹیا ہے پروچ ہے ملک کا معاشرے کا مانے والی نسنوں کا مستقبل ہوتا ہے دو دفعہ بہت ہیں انہوں نے چکر چلایا کیا نصیب کسی کے نہیں ہوا اور جو چمٹے رہتے ہیں وہ پتا ہے ان کا انجام کیا ہوتا ہے وہ قضافی ہوتے ہیں وہ صدام ہوتے ہیں وہ حسنی مبارک ہوتے ہیں وہ عیدی امین ہوتے ہیں وہ شاہ ایران ہوتے ہیں حسن عیسار صاحب مجھے لاسٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی کچھ بتائیے گا آپ نے کہا کہ اگر میں نمبر کروں تو میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں سے بتا نہیں سکتا لیکن سیاسے مستقبل آپ نے نون لیگ کا بتایا پاکستان پیپلز پارٹی کا آپ کو پورے پاکستان کے اندر میں صرف سندھ کی بات نہیں کر رہی سیاسے مستقبل کیا نظر آ رہا ہے بلکہ زیادہ چار سال سے زیادہ چار سال سے تو زیادہ ہو گیا ہے میں نے تو کاج میرا خیرہ آپ کے پروگرم میں پہلی دفعہ پیپلز پارٹی کا نام لیا ہے مرہومہ مغفورہ کہے بغیر جی یعنی کہ دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات میں نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی فیوچر آپ کو نظر نہیں آ رہا حسن عصار صاحب آپ کا بہت شکریم میں موجود ہے تفصیلا آپ نے بات کیا تقریبا ہر پہلو کے پر ہم نے بات کر لیا ہے ناظرین پروگرم کا وقت ختم ہو گیا ہے تو چلدین اپنا بہت سارا حرار رکھئے گا موسیقی